بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی کسر محمود آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل نور کلنگ سنیٹر امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیر کریئے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کریئے سے رکھیں تو جناب آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ ہے ریفریجنیٹر پہ ٹھیک ہے تلاجے پہ اس کو ہم نے کرنا ہے الیکٹرونک ہے یہ تو اس کو کرنا ہے منورٹ ٹھیک ہے تو اس میں جو آنا آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیزیں ہم ڈالتے ہیں تو چلیں ابھی اس کا دروازہ کھولتے ہیں اور یہ اس کا اٹھو جو چلیں ابھی کھولتے ہیں دروازہ یہ فریجنیٹر پنکے والی دے گا تو یہ آپ چاہے کھار لیں اس میں ہم نے جو نکالا ہے نا میں ابھی کیلہ ہی ہوگی بنانا یہ مراج میں نے پکڑا ہوا ہے وہ سارا کوئی سے دکھا رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے نا اس سے نکالا ہے اور یہ لگا ہوا تھا ادھر اس جگہ پہ یہ ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے نکال دیا ڈوائز یہ جو اس کی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نا کٹ بھی نکال دیا ہے اس کا کمپریسر بھی پہلا نکال دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دوسرا کمپریسر تھا ایک ہوتا ہے نا رلے والا اور یہ رلے سے بغیر تھا ٹھیک ہے نا کٹ سے اس کی کرنٹ جاتی تھی تین تین وائروں والا جو ہے تو یہ پنکھا جو ہے ہمیں دو سو بیس ہی مل گیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم میں آپ کو پین بتاؤں گا جو ہم نے کام اس میں کیا ہے یہ ہم نے نکال دیا ہے اس سے ٹھیک ہے جو الیکٹرونکس تھی یہ والی اور ہم نے لگائی ہے ادھر ڈسک ٹھیک ہے ہم نے ٹریس کی ہے اس کی جو وائریں ہیں نا یہ ادھر سے اس کنیکٹر سے ہم نے کار لی ہے ٹھیک ہے نا تو جو نیچے سے ہم لے کے ہیں یہاں ٹرنٹ ٹھیک ہے اور یہ سارا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھو یہ وائر جائے گی اوپر یہ والی جو ہے اوپر تین نمبر پہ لگے گی ٹیمبر میں جا کے ٹھیک ہے نا اس میں ہم نے ایک ٹیمبر استعمال کیا اور ایک ڈسک ٹھیک ہے اور یہ فریجز ہو تھی نا اس نے دو دفعہ تو کٹ جلا ہی ہے اور کمبریسر بھی جلا دیا تھا وہ کسمر ادھر چھوڑ گیا تھا بولتا ہے یہ آپ ہی رکھ لو ٹھیک ہے نا تو پھر ابھی ہم ابھی سردی ہے تو ہم نے تجربہ کیا ہے اس کا جو ہے ماشاللہ کامیاب ہوئا ہے تو میں نے سوچا ہے ویڈیو میں بنا کرنا چڑھا دوں آپ لوگوں کے لیے بھی تو کوئی بھی فریجز ہو ہے نا ایلیکٹرونکس پھینکنی نہیں ہے چاہے وہ جو ہے نا جیسی بھی ہو ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کرو اور وہ جے کی دبردست ٹھیک ہے اس کا پنکھا چینج کرنا نہیں پڑا میں نہیں تو اگر بارا وولٹ کا تو وہ نکال کے دو سو بیس کا لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کرنٹ آلز ایڈ ایدھر دو سو بیس آئی ہے تو آپ لگا سکتے ہو تو ہم نے ایک ڈسک لگائی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہیٹر ہے ہیٹر اس کا بلکل ٹھیک تھا یہ ایک وائر ہیٹر کی اور ایک ہی ہے اور جب آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں سارے کنیکشن ٹھیک ہے رہا تو جو اس کو وائر دینی ہے نا ہم نے ٹائمر کو ایک دو ہم نے سیدھی دے دینی ہے اوپر سے بجلی کی جو ہے نا کرنٹ کی اور دوسری جو ہے نا ہم نے اس سے یہ دیکھیں یہ ڈسک ہے اور ڈسک کے جو ہے نا اگلے سیرے سے ہم نے لگانی ہے یہ ایدھر سے نہیں لگانی ہے یہ دیکھیں ایدھر سے ہم نے نہیں لگانی ہے اس کی ہم نے لگانی ہے ایدھر سے یہ سیریس کرنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ٹائمر ٹائمر کی جو موٹر کی تار ہے نا اس میں جا کے لگانی ہے اگر دوسری سارٹ پر لگائیں گے تو پھر بھی ٹائمر آپ کا نہیں جو انا ورک کرے گا یہ موٹر والی سیڈ پہ لگانی ہے یہ ہمارے کنیکشن آپ نے دیکھ لیا ہے تو ابھی میں آپ کو جانا اوپر سے دکھاتا ہوں کہ ہم نے ٹائمر لگایا ہے چلو ابھی چلتے ہیں یہ تھوڑا دیکھ لو نیچے یہ دور کھولتا ہوں میں نیچے والا ہم نے کسی چیز کی بھی کھولا بھی نہیں ہے لیکن یہ زبردست جو ہے اس نے ٹھنڈ نیچے اور اوپر صحیحی ہے نیچے بھی ہم نے پانی رکھا ہوا تھا نہیں جمع یعنی نارمل تھا نارمل چاہیے تھا اور ابھی ہم جاتے ہیں اوپر ایک بات میں نے کرنے تھی لوگوں جو ہے نا جو دوسرے لوگوں ویڈیو ڈالتے ہیں یہ پیچھے سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کا منوگرام اس فریجی پہ کوئی منوگرام نہیں ہے میں نے پورا ڈنڈا یہ دیکھیں اس سیڈ پہ اس کی کوئی منوگرام بلکل نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اوپر ملا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے چھلو ابھی میں اوپر جاتا ہوں اس کا اوپر ہی ہم نے ٹیمر لگایا کٹ والے جگہ پہ تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیا جی یہ اس میں کٹ تھی اور کٹ بھی جو ہے نا ختم ہے یہ صحیح ہے نا تو ابھی ہم نے اس کو پوری کینسل کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ساری تاریں کٹ کر رکھ دی ہیں صحیح ہے تو جو ہمیں جو ہے نا ہم نے جو استعمال کرنی تھی وہ ہم نے نکال لی ہیں باقی کینسل کی ہیں صحیح ہے اور یہ اس کی کٹ پڑی ہے یہ تو سارا کچھ ہم نے کینسل کر کے تو اس کی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تین وائروں پہ جو ہے نا ہم نے اس کو چالو گار دی ہے یہ چار وائریں لگی ہوئی ہیں صحیح ہے ٹائمر میں یہ ٹائمر ہے اس کا یہ ہے یہ پیچھے سے کرنٹکی آ رہی ہیں تار دو ٹائک ہے یا میں آپ کو اسم جا دیتا ہوں بالکل سمپل ہے کوئی اس میں لمبا نہیں ہے کام ٹائک ہے یہ جو اس کے اندر تھی نا ہوا ہے رہے ہیں یہ دیکھیں اکیلہ ہوں میں ساتھ بندہ ہوتا ہے تو پیس اچھے طریقے سے سمجھا لینا ہوتا ہے چلو مویل بھی خود پکڑا ہوا ہے اور بتا بھی رہا ہوں میں اچھا یہ دیکھیں یہ ہے جو مین سپلائیز کی آریا پاور ٹائک ہے یہ یہ وہ تار ہے جو ہر چیز کو ٹائچ کر رہی ہے نیچے جا کے پنکھے کو ڈسک کو اور ہیٹر کو یہ ہر چیز کو ٹائچ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اور جو لائٹ اندر جالتی ہے اس کو ٹائچ کر رہی ہے یہ سیدھی گئی اندر اور یہ گئی ٹائمر میں یہ ٹائمر بھی آپ دیکھ لیں یہ ادھر سے بلکل دیسی طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو بلکل سمجھ لگے ٹھیک ہے یہ 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 لگی ہے ایک نمبر میں کرنٹ کی ٹھیک ہے اور دو نمبر پہ آپ کے لگی ہے ہیٹر کی جو اندر سے آ رہی ہے یہ پیلی پیلی جو ہے ایک ہے نا یہ لگی جی دو نمبر پہ اور چار نمبر پہ آپ کے آ گیا جو کمپریسر کی تار ہے جو کمپریسر کو جا رہی ہے اور تین نمبر کو تین نمبر جو ہے یہ وہ تار ہے جو میں نے نیچے آپ کو بتایا کہ یہ ڈسک کی اگلی سیڈ پہ لگانی ہے سیریس کرنٹ بنا کے اور یہ آپ نے لے کے آنا ہے تین نمبر پہ ٹھیک ہے یہ تین نمبر بنتی ہے اس کی جو ٹیمر کی موٹر ہے نا اس کو چلاتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے کمپلیٹ کنیکشن آپ کی ٹھیک ہے اور جو کمپریسر کو نیچے گئی ہیں وہ بھی بارے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جو ٹھیک ہے ادھر پہلے جو نا کمپریسر انویٹر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے نکال دیا وہ بھی جلا ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور یہ دو بارے ہم نے اوپر سے لے کے آئے ہیں ایک تو جو ٹیمر سے آئی ہے اور ایک دوسری ساتھ ٹرنٹ کی ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا ساتھ وہ ایک کرنٹ ہم نے اس پنکے کی بچلائی آرچی بلکل پروفیٹ کر رہی ہے کوئی اس میں سراخ نہیں کیا آپ دیکھ لیں ادھر بھی پیچھے اس سیڈ پہ کوئی سراخ نہیں کوئی تار نہیں ڈالی اس کی پہلی تاروں پہ جو ہم نے اکے کیا اس کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہنا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سکسکرائب لازمی کرنا ہے پہلے کن کو بھی دبانا ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ